نمسکار دوستو ہماری یوٹیوب چینل تیواری جوتی میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے تو دوستو آج ہم بات کریں گے کہ سپنے میں گوبر دیکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے تو دوستو آپ سبھی جانتی ہوں گے کہ گوبر کسے کہتے ہیں گاؤں میں گائیوں کو پالا جاتا ہے اور گائی کے مل کو گوبر کہتے ہیں اور دوستو گائی کے گوبر کو سکھا کر کنڈی بنائی جاتی ہے جس کا اپیو گاؤں میں کھانا پکانے کی روپ میں کیا جاتا ہے تو دوستو اگر ایسے میں آپ سپنے میں گوبر دیکھتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے تو دوستو سوپرہ جوتیس کے انصار سپنے میں گوبر دیکھنے کا مطلب جاننے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا نیویدن ہے کہ نیچے لال کلر کے بٹن کو کلک کر کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور صدسطہ لے لیتا تھا گھنٹی کو دبانا نہ بھولیں اور دوستو ہماری پوری ویڈیو انت تک جرور دیکھیں کیونکہ جب تک آپ پوری ویڈیو نہیں دیکھیں گے تب تک آپ کو سپنوں کے بارے میں پوری جانکاری نہیں مل پائے گی تو دوستو سوپرہ جوتیس کے انصار سپنوں کو چار بھاگوں میں باٹا گیا ہے تو دوستو آئیے ہم جانتے ہیں کہ سپنوں کو چار بھاگوں میں کس پرکار سے باٹا گیا ہے تو دوستو پہلا بارہ سے تین بجے کے بیچ دیکھے جانے والے سپنوں کا فل ایک سال میں پرابت ہوتا ہے دوسرا تین سے پانچ بجے کے بیچ دیکھے جانے والے سپنوں کا فل چھے مہینے میں پرابت ہوتا ہے تیسرا پانچ سے چھے بجے کے بیچ دیکھے جانے والے سپنوں کا فل ایک مہینے میں پرابت ہوتا ہے چوتھا سورودائی کی بات دیکھے جانے والے سپنوں کا فل ایک سپتہ میں پرابت ہوتا ہے تو دوستو آئیے ہم جانتے ہیں کہ سپنے میں گوبر دیکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے تو دوستو سپن جوتیس کے انصار سپنے میں گوبر دیکھنا بہت ہی صبح مانا جاتا ہے یا سپنہ اس بات کا سنکیت کرتا ہے کہ آنی والی سمیہ میں آپ کو دھن لاب ہو سکتا ہے چاہے وہ ویو سائی سے لے کر ہو بیجنس سے لے کر ہو یا پھر دھندہ سے لے کر ہو یا پھر آپ کا کہیں رکا ہوا پیسہ آپ کو مل سکتا ہے یا پھر آپ کو کہیں سے پڑا ہوا دھن بھی مل سکتا ہے تو دوستو اگر یہی سپنہ کوئی اسکری دیکھتی ہے اور وہاں گریہڑی ہو تو اس کو اپنے بیٹے و اپنے پتی سے دھن مل سکتا ہے اگر وہ ویو سائی کے جوب کرتی ہے تو اسے اپنے جوب سے پیسہ مل سکتا ہے یا پھر اس کا پرموشن ہو سکتا ہے یا پھر اسے کہیں سے گیرا ہوا دھن مل سکتا ہے تو دوستو اگر ایسے صبح پھل دینے والے سپنوں آپ کو بار بار دکھائی دیتے ہیں تو اپنے پریوار و اپنے مطر جنوں میں ایسے سپنوں کے بارے میں نہ بتائیں اگر دوستو آپ بتا دیتے ہیں تو آپ نے جو سپنا دیکھا ہے اس سپنے کا پھل آپ کو نہیں مل پائے گا تو دوستو اپنے پریوار و اپنے مطر جنوں میں ایسے صبح پھل دینے والے سپنوں کے بارے میں بلکل نہ بتائیں اور دوستو صبح اشنان کر کر اگر آپ جس بھگوان کی پوزہ کرتے ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کر پراتھنا کرنی چاہیے کہ پربو جو سپنا ہم نے دیکھا اس سپنے کا پورا پھل پرابت ہو تو دوستو ایسا کرنے سے آپ کو اس سپنے کا پورا پھل پرابت ہوگا تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری یوٹیوب چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواز جیسری کریشن دھنیواز جیسری کریشن